کم ہیر کم ہیر کم ہیر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیف ریچ سکول جو ریچرڈ اور ان کی وائف نے اکتیس سال پہلے جب یہ پاکستان آئے تھے تو انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور اکتیس سال سے ایک ہی ٹارگٹ لے کے چل رہے ہیں پاکستان میں کہ انہوں نے جو پاکستان میں دیف سٹوڈنٹس ہیں بچے ہیں ان کی زندگی کو بہتر بنانا ہے اور اس کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی وف کر دیئے میں انشاءاللہ صدر پاکستان سے سفارش کروں گا کہ پاکستان کا جو ہائیس سویل ایوارڈ ہے چودہ اگرس کو وہ ریچرڈ کو دیا جائے اور ان کا سکول جو ہے جو اس وقت مخیر حضرات کی اوپر کیونکہ کوئی ڈیریک گرانڈ گرمنٹ کی ان کے پاس نہیں ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے میں تمام ان لوگوں سے جو پاکستان میں خیرات کا زکاة کا اور بڑا کام کرتے ہیں ان سے کہوں گا کہ اس طرف بھی توجہ دیں کیونکہ یہ سکول واقعی مستحق ہے کیونکہ کسی بچے سے ایک پیسہ نہیں لیتے ساڑھے سات ہزار رپے مہینہ فری بچہ ان کی کوسٹ آتی ہے ٹرانسپورٹیشن فری ہے پڑھائی لکھائی فری ہے ان کا لنچ فری ہے اور یہاں سے یہ ان بچوں کو جو معاشرے پہ بوجھ بن سکتے تھے ان کو معاشرے میں ان بچوں سے بہتر کر رہے ہیں جو جن کو یہ ڈیسیبلیٹی نہیں ہے ان سے بہتر کام کرنا سکھا رہے ہیں تو ایک بہت ہی امپریسیو اور بہت ہی زبردست انہوں نے یہاں پہ یہ کام شروع کیا اور یہ آسان نہیں ہے دوسروں کے بچوں کے لئے اپنی زندگی لگا دینا ایک اتیس سال دوسرے ملک میں آکے اپنا وطن چھوڑ کے دوسرے ملک میں جا کے یہ کام کرنا انتہائی قابل ستائش ہے اور میں احسان مند ہوں ان دونوں کا اور ان کی پوری ٹیم کا جنہوں نے ہمارے ملک میں ہمارے صوبے میں ہمارے شہر میں یہ کام شروع کیا ہے میں اپنی طرف سے اس اسکول کے لئے ایک لاکھ روپے مہینہ جب تک میں گورنر ہوں انشاءاللہ میں اس اسکول کو دوں گا اور میری قوائش ہے کہ آنے والے جو وقت ہے جیسے رمضان ہے اس کے اندر بھی ہم زکاة اور خیرات سے برچڑ کے اس اسکول کی مدد کریں بہت شکریہ توکر پر پیشل کپنی ٹیم معرلہ بورس کی ضرورت ہے کیونکہ بہت یافتینین ہے دیکھ لی ہے تو شاید تیم ڈی مورالائز ہوجاتی ہے تو میں ان کی ڈی مورالائز ہوجاتی ہے تو میں ان کی ٹیم سے بھی کہوں گا ڈی مورالائز کرنے کی ضرورت نی ہے آخری گن تک فائٹ کریں انشاءاللہ فتح ملے گی سر میں چکے سر میں جانگی کریں ویسے چرت دیکھوں گو آزامانا ہے اور شائر آپ کاشتے کی برینی Yarohan کو ایک ہماری حاصل میں کرنے کی بھی ہوتی ہے مجھے شکریر میں اس کے دور ویسے آپ کو معلومتا çaریں بھی چھتا ہے اور امید ہے کہ ایسا تو حب ہے یا جب ہوتا ہے جو ساکتا کہ ہم اس طرق پارشمک لکم گفترامی کی دونے گفتر ہیں کیای نظر کرتے ہیں ہم ہیں بلکس اندار ہیں لگا معنی لگا بھی بھی حالتen ہیں اور جوہمہ بھی بھی دیکھیں خودتا ہے تو آپ کے اجانے علاقتی طریق ڈیوچنے dangers خودتا ہے جو سب امہم اور مرکتا ہے کہ ہے لوگا جو سنہوں کو سنمتاز بھی دوسلا لئے ہیں شکرات موزانی ساکتابی برگزار کے وقت میں دولی تنواری بار بینگرام ہمیں ساکتاب شچھے بارے میں طور پر دوسلا لaczyعت انبار کردے اگرام موزانی ساکتابی کونگرام اور اIchروس انگرام لنکھو جنگرام دیکھنی باتا عنڑی حافظ بخارج ساکتابی یہ ستاکتابی عجید خلال باتا ہے میں سیاسی کرنا نہیں چاہ رہا آج یہاں پہ سکول کو فوکس رکھ لیں لیکن پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا میرے سے انہوں نے کوئی اس پراد میں مشاورت نہیں کی لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ جب تک ہم کراچی کو بالکل ٹرانس فارم نہیں کر دیتے کیونکہ کراچی ہاں پہ پاکستان میں تمام ایکٹیوٹیز کا جب تک پاکستان کی اکانومی کو مزید بہتر کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا تو لہٰذا ہمیں وار فوٹنگ کے اوپر اپنے شہر کو کراچی کو جو ایک ایسا شہر ہے جس نے پورے مورد کی اکانومی کو سنبھالا ہوا ہے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے چاہے وہ صوبائی حکومت ہو یا وفادی کراچی کی ترقی کے بغیر پاکستان کی ترقی ممکن ہے کس کا گرین لائن بس کرنی دیکھیں یہ کنفیوشن نہ کریں گرین لائن کا افتتاقہ کوئی ٹائم نہیں دیا میں نے ابھی تک میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گرین لائن کا اس میں آنے میں تقریباً 8 سے 10 ماہ ابھی بھی باقی ہے میں ٹائم نہیں دے رہا آپ کو اس میں ٹیکنک سے جب اپروول آئے گی اس کے فورین بعد اس کے ٹینڈرز وغیرہ فلوٹ ہوں گے کیونکہ یہ بسیں ٹیلر میٹ بسیں ہیں یہ نومل بسیں نہیں ہیں اس کے اندر جو ڈیسیبل بچے ہیں یا لوگ ہیں ان کی ایکسس کو یقینی بنایا گیا ہے اسی طرح ان کے پلیٹ فارم سے ان کے اوپر بھی ان کی ایکسس کو بغیر کسی مدد کے یقینی بنایا گیا ہے تو تھوڑا سا اس میں ٹائم لگ رہا ہے جو افتتاہ وزیراعظم سے کرانے کی خواہش ہے وہ اٹھائیس تاریخ کو وزیراعظم نے ٹائم دیا ہے مجھے کراچی کے پانچ میگا پروجیکٹس کا افتتاہ کرنے کے لیے افتتاہ سے مراد سنگ بنیاد نہیں میں کہہ رہا افتتاہ سے مطلب ہے کہ اس دن وہ کھولیں گے ان پروجیکٹس کو اور لوگ اس کو استعمال کرنے کے قابل ہوں گے تو یہ وزیراعظم نے اٹھائیس تاریخ کا ٹائم دیا ہے ہماری آج کمیٹی کی میٹنگ ہے جس میں ہم اس کو فائنلائز کریں گے ہو سکتا ہے کہ دو چار آٹھ دن آگے پیچھے ہو جائے لیکن اس سے زیادہ آگے نہیں جائے گا ماملہ تو وزیراعظم بلکل تیار ہیں انہوں نے مجھے اٹھائیس تاریخ کا ٹائم دیا ہے آج ہم اپنی کمیٹی کے ساتھ مل کے فیصلہ کریں گے کہ ہم اٹھائیس تاریخ کو ہی کریں گے یا ساتھ آٹھ دن آگے اس کو کرنے تاکہ اس کی نہیں نہیں دیکھئے اس میں جو ایک سو باسٹھ عرب کے منصوبے وزیراعظم نے اناؤنس کیے تھے وہ اس وقت پروسس میں ہیں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے چیزوں کو ہمارے پاس ہمیں جلدی بہت ہے مجھ سمیت مجھے خود بھی بڑی جلدی ہے اس کی کہ فوری طور سے ہو جائے کل کا ہوتا آج اور آج کا ہوتا ابھی دل کرتا ہے ہو جائے لیکن انفرشنیٹلی ایسا ممکن ہوتا نہیں جہاں جہاں ایک پروسس ہیں بڑے لیندی قسم کے پروسس ہیں اپروولز بڑی لمبی ہیں پھر وفاق کا اور صوبے کے دونوں کے درمیان مفامت کے ساتھ اس پروجیکٹ کو لے کے چلنا ضروری ہے کیونکہ ہر جگہ پرمیشنز اور اپروولز آڑے آ جاتی ہیں اور فض جاتی ہیں ان ساری چیزوں کو نکال کے کوشش کر رہے ہیں ایمل ون آپ کی سامنے ہے جس کے اوپر ابھی بہت بیعث بھی ہو رہی ہے پھر آپ کے سامنے سرکر کے سی آر ہے کراچی سرکلر ریلوے ہے جس کے اوپر ابھی کورٹ خود اس کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ اس کو فوری طور سے بننا چاہیے ٹریٹ وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے جو حکومت پاکستان نے وفاق نے انانس کیا ہوا ہے یہاں پہ اور اس کا ساتھ ساتھ ہمارے پاس پانی کا جو سلسلہ ہے کے فور اس کے لیے یہ تو پروجیٹ ایک سو باسٹر ارب سے بہت اوپر جائیں گے جو وزیر اعظم نے انانس کی ہے پروجیٹ ایک سو باسٹر ارب کے وہ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ اور وفاق کے جاری کردہ منصوبیں ہیں جس کے طرح کام ہو رہا ہے وہ پروسس میں ہے اور انشاءاللہ آپ کو جلد ہم بتا دیں گے یہ یہ پانچ منصوبیں جو انانس کیے تھے یہ میں نے ان کی سنگے بنیاد رکھا تھا کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ کسی اور حکومت تھے اور ہم نے آکے تختی لگا دی جیسے ہر چیز پر وہ کہتے ہیں اس کے اوپر آج بھی جو اس کا سنگے بنیاد ہے اس کے فرمیلیشن لینگ سٹون جو ہے وہ میرے نام سے وہاں پر ہے انشاءاللہ افتتا وزیر اعظم اس کا کریں دیکھیں ایک چلی آپ تین سمجھ لیں یا پانچ کیونکہ دو بریج کو ایک گنتے ہیں ایک جانے والا ایک آنے والا اس کو ہم تین کو کر لیتے ہیں پھر اسی ترہاں منگو پی روڈ ہے نشتر روڈ ہے اور یہ ہمارے پاس پانچ منصوبے اس طرح کے ہیں کیونکہ ایک چلی فزیکلی تو پانچ ہیں جو بریج بنا ہے وہ ایک طرف جانے کا ایک طرف آنے کا اس کو اگر آپ دو نہ گنے ایک گنے اور اسی طرح جو پنگو پی روڈ ہے اس کو دو نہ گنے ایک گنے تو تین منصوبے بنتے ہیں تو آپ کی محضی ہے آپ تین گنے یا پانچ کوسٹ ہماری پانچ کی تھی اور ہم پانچ ہی کر ستا کرنے جائیں سیریلی بیس کے سبب کماری میں ابھی جو پہناز کی فضا آئی میں تحقیقات کہا تک ہو چیئے سویدی یہ کہا جا رہا ہے لیکن لوگوں نے اس کو جو ہے مقصیل کر دیا ہے اس کا تحقیقات کہا تک ہو چیئے سبا لیکن جو اوفیشل رپورٹ ہے وہ سویبین ڈسٹ کی ہے کہ کچھ لوگوں جن کو حزدیمہ تھا ان کو سویبین ڈسٹ سے شاید نقصان پہنچا ہے ان کی صحت کو اور جو اسپتال میں موجود تھے ان کا بھی تحقیص یہی ہے اس کی تحقیقات ابھی چل رہی ہیں اور جو ہمارے وزیر ہیں بیری امور کے علی زہدی صاحب وہ اس بارے میں آپ کو بہتر بتا سکیں گے